آپ کو ملے گا ساڑھے تین سو روپے کا ملے گا اس میں ڈھائی سو پیس ہوتا ہے ساڑھے تین سو کے ڈھائی سو بیس روپے کا چھے پیس والا پتہ پڑ جاتا ہے سو بیس روپے کے بارہ ہے اس میں پوائنٹ ساتھ ڈیزائن اس میں ارمان راہیم کام کا جوٹیپ چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید امید کرتے ہیں ایک بار پھر سے جشنی آزادی کی آئٹمیں لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہو جی ماشاءاللہ ایک اور ہول سیل کا سیٹ اپ جہاں پہ آپ کو بڑی زبردست چیزیں ملنے والی ہیں اسی طرح ان کے پاس بھی دو روپے پچاس پیسے سے سٹارٹ ہے جی بیجز کی ورائیٹی تین روپے پالا بیج بھی ہے جی اس کے علاوہ یہ فینسی آئٹمیں آگئی ہیں جی یہ چائنہ والی آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی ماشاءاللہ لائٹنگ والی ہے ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنا آ رہی ہو یہ والی کی تو لائٹ جہاں پہ زیادہ ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بڑی زبردست چیزیں ان کے پاس آ گئی ہیں جی دو سو پچاس روپے سے یہ بیجز والا پیکٹ سٹارٹ ہے اس کے علاوہ یہ جو باجے ہوتے ہیں باجے بھی آپ کو بیس روپے پچیس روپے میں مل جائے گا یہ بیجز ہیں جی بیجز بھی ماشاءاللہ آپ کو بڑے زبردست ریٹس میں مل جائیں گے جی یہ پورے پورے پیکٹ آپ کو بتایا ہو تو یہ ایک سو سی کا ایک دو سو کا کوئی اٹھائی سو کا اس کے علاوہ جنڈوں کی ماشاءاللہ بہت زیادہ ورائٹی ہے جی برکور ورائٹی ان کے پاس کشمیر کے جو سب کے دلوں کے قریب ہے اس کے جنڈے بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اور بڑی مزے کی بات ہے جو فل سائز کا ان کا جنڈہ ہے وہ آپ کو نو سو روپے میں دے رہے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹینٹ بھی چاہیے آپ کو جنڈے وہ بھی ملیں گے چوڑیوں کا بڑا زبردست سیٹ آب ہے جی یہ آپ کو بارہ بارہ پیسیز کا سیٹ دے رہے ہیں تین سو روپے میں صرف اور اس کے علاوہ آپ کاخی زیادہ چیزیں ہیں جی یہ انگوٹیاں وغیرہ یہ دیکھیں جی کتنی فینسی آئٹم ہیں جی سارا کچھ آپ کو ہول سیل میں ملے گا دلیوری کی سہولت بھی آپ کے لیے موجود ہے ماسک سارے آپ کو مل جائیں گے جی اس کے علاوہ ہر طرح کی چیز آپ کو یہاں پہ ملنے والی ہے یہ پونیاں کیچر اس کے علاوہ اگر کسی کو ملنگا بننے کا شوق ہے تو وہ بھی یہاں سے پورا کر سکتا ہے میچز وغیرہ میں لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں جی ماشاءاللہ جنڈے بھی ملیں گے جنڈیاں بھی ملیں گی یہ دیکھیں جی آپ کو پلاسٹک والی جنڈی مل جائے گی جی ماشاءاللہ اور یہ جو ایور گرین بیہ جا جی یہ آپ کو چھ سات روپے کا پڑ رہا ہے دلکل جی آپ کو چھ سات روپے کا یہ پڑ جائے گا اس کے علاوہ چھوٹی جنڈیاں بھی ہیں اور ایک اور چیز جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے جی ماشاءاللہ دوپٹے آ گئے ہیں جی ان کے پاس دوپٹہ بھی بڑے پیارے تیس روپے میں حال سے اس کا ریٹ ہے جی تیس روپے میں آپ کو پڑھنے والا مفلر ہیں بے شمار آئیٹ میں آپ کو ان کے پاس ملیں گی میندی کا سمان سیزن کے علاوہ چودہ گست کے علاوہ ربیلوبل کے علاوہ وہ بھی آپ کو ملتا ہے یہاں پہ وہ بھی ہول سیل میں ملتا ہے یہ ساری آئیٹ میں ہول سیل میں آپ نے ویڈیو انڈ تک لازمی دیکھنی ہے ابھی آپ کو ہائی لائٹ سکھاتے جمبو سائز ہے جی اس سے بھی بڑا جنڈا کہیں گے مل جائے گا آپ کو اس سے بڑا جنڈا ملے گا بیس بڑی تیس کا ملے گا پچاس فٹ ملے گا چاہ سوٹا کا جنڈا ملے گا چاہ سوٹا کا ورڈرگاڈ بنانے کے چکروں میں نہیں ہے اس سے بڑا کہیں گے وہ بھی ملے گا پرنٹ والا بیلون ہے چودہ گست پر یہ آپ کو تین سو روپے کا پیکٹ ملتا ہے سو پیس سو پیس تین روپے کا تین روپے کا بیلون پڑ جاتا ہے یہ لڑکوں کے لیے آ جاتے ہیں چھوڑے تھا آج کل ہمارے لڑکے بھی آپ کو پتا ہے ان کے حساب ہمارے لڑکے بھی آپ کا مارک سا یہ بھیل گا یہ دل چار سو سی کا ملے گا جی پورا دل اس میں 30 سو روپے کا پیکٹ ہے اس میں دو سو سٹیکر ہے دو سو سٹیکر تین سو روپے کا بارہ سو روپے ملے گا سو روپے کا پڑ جائے گا جی سو روپے کا پڑے گا یہ آج کل بہت آئیٹم ہیں بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے سو روپے کا دوپٹا جی کیا کہہ رہے ہیں نی چیہ ہے بھائی یہ ایک پیکٹ 18 روپے کا پڑے گا اس میں 10 جھنڈیاں ہوں گی فری سمجھ لینے جی ایک پیکٹ میں 12 جھوڑیاں ہوتی ہیں ایک پیکٹ آپ کو ملے گا ایک سو سی روپے کی بارہ جھوڑیاں 15 روپے کی جھوڑی پڑے گی ایک سو سی روپے کی جھوڑی پڑے گا اسی روپے کی سلیو آپ کو پڑ جائے گی یہ سب بیجز ہیں کہ دو سو چالیس روپے میں سب بیجز آئیے دو سو چالیس روپے کا پتہ ہے جی بارہ پیس بیس روپے کا بیجز پڑ جائی اس میں سے کوئی سا بھی لے لیں جی تین سو روپے کا پیکٹ اب بارہ اس میں سیٹ ہوتے ہیں تین سو روپے کے بارہ سیٹ ہوتے ہیں سائٹ سٹک آ جاتی ہے سر سائٹ سٹک جیزا باردازتی ہوئے ہوئے واہ جی واہ یہ تو وہ فلم ہے انگلیشن اس میں وہ دین سے پاس سٹار وارز جی جی سٹار وارز سو روپے کا پیس ٹھو روپے کا کھلا سو روپے میں دھولا بنا رہے ہیں جی وہ بھی جشنی ازادی کا چھوٹا جنڈا سٹارٹ ہوتا ہے جی نو سو روپے درجین پچھتر روپے کا ایک پیس پڑتا ہے صرف پچھتر روپے کا پیس پڑتا ہے یہ کشمیری جنڈا ہے جی اسی سائز میں چھوٹے سائز میں یہ سو روپے کا ملے گا صرف سو روپے کا پیس پڑے گا دو آزار روپے کا سو روپے کا پڑے گا اور کولر کی پوڑیاں جیسا لگ رہے ہیں چھے سٹیپ باجہ جی فل سائز یہ آپ کو ملے گا چھو بیس اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کر دیں تینکیو اسلام علیکم بھائی جی کیسے ہیں ٹھیک ٹاٹ بھائی الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل پر فرس ویڈیو ہے آپ کی شاب کی ماشاءاللہ تو اس شاب کا اڈریس بتا دیں ہمارے بیوڈز کو یہ مین اردو بزار میں ہے فرینڈ پیپر ڈیکوریشن ٹھیک ہے اردو بزار پرانا قلعہ اس کو کہتے ہیں جی راول پینڈی میں ہے جی راجہ بزار میں چھوڑ کے لئے دھوڑی سی معذرت پہلے ہی کر لیتے ہیں بیوڈز سے یہ راشت کا ٹائم ہے جی راشت کا ٹائم ہے جی راشت کا ٹائم ہے جی آپ کے پاس کیا کیا چیزیں اویلیبل ہے اس ٹائم ہے مارے پاس چودہ اگرس کی تمام رائیٹی موجود ہے ٹھیک ہے جس میں یہ بیجز آجاتے ہیں یہ چھوڑے لو پالٹی پرائس میں ہیں چیک ہے یہ جیسے یہ ہے چہار سو سو روپے کا پ کیٹا ہے یہ چھے پتے ہیں چہار سو 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 روپے کے چھے پتے ہیں جی اسی روپے کا ایک پتا پڑتا ہے آپ کو چھے پیس والاہ اسی بھی کا چھے پیس والا پتا پڑ جاتا ہے جی ماشاءاللہ اجاز میں پھر پہ کیا سا یہ اچھا آجاتا ہے یہ تین سو ساٹھ روپے کا پتا ہے ہول سیلیڈ سے 30 روپے کا پڑ جاتا ہے 360 روپے کا پڑ جاتا ہے یہ آجاتا ہے نارمل میں 120 روپے کے بارہ ہے اس میں 5.7 دیزائن ہے 120 روپے کے بارہ یہ آجاتا ہے اس کے بعد یہ چیز آجاتی ہے اڑیا بنی ہوئی ہے بچوں مل گئے بہت چھوک سے بچے یہ جوز کرتے ہیں یہ بٹر فلائی آجاتی ہے 240 روپے میں بارہ پیس 240 روپے کے بارہ پیس زبر دست ہو گیا اس کے بعد یہ آجاتا ہے پھول بھلا فینسی بیچ یہ بھی 240 روپے کے بارہ پیس 240 روپے کے بارہ پیس 220 روپے کا پڑ جاتا ہے اس کے بعد یہ لائٹ والی رنگ آجاتی ہے بکیوں کے لیے یہ 1200 روپے کے آپ کو ملیں گے تیس پیس 1200 روپے کے تیس پیس یہ لائٹ والی رنگ ہے چیک بھی تر بات دیتا ہوں یہ لیں کیا بات ہے رب دست اس کے بعد یہ کیپ آ جاتی ہے اس میں چار قسم کی کیپs موجود ہیں اس میں کو Young because 360 روپے در جن 30 روپے کی ایک تونیکی لکم ہے در جن کس کی چین پر بھر جائی ہے سب یہ بیعني آجاتا ہے چودہ ہمارس پرنت بھائی چپہ پر بھائی پڑھی ہے اس کے بعد بچیوں کے ہر آجاتی ہاتھ ہے くہیڈ یہاں آج ہے apprecichester destination Lum 144 g کے درجن چک ورم ایک نکر psychologically ایک نکرchosق Workers پروی اٹھتا ہے تو اس کے بعد یہ ہر آجاتی حر translated بچوں کے لیے اثر پدہ 334 slip par درجن حرم یہ مناسب حرم 370 سupa fund پیس پریس باز کے پیس یہ چیزہ سے فرمال فرمات میں چڑھ کرسکا ہے 400 روپی اندرہ شرم 35 سبھی روپی اندرہ شرم جاتا ہے اس کے بعد ساتھ سو بیس روپے میں بارہ بیس ساتھ سو بیس روپے کے بارہ بیس ساٹھ روپے کا پڑھ جاتا ہے جی آپ کو یہ پورا پورا پیک ملے گا آپ سے یہ یہ آ جاتی ہے بچیوں کی کلپس وغیرہ یہ بٹر فلائی بنی ہوئی ہے اس میں نو سو ساٹھ روپے کی بارہ جوڑیاں ملے گی چھیک ہے چالیس روپے پر پیس پڑھ جاتا ہے اس کے بعد یہ کیچر آ جاتا ہے یہ تین سو روپے کے درجن ہے کچی سو روپے کا آپ کو کیچر مل جائے گا اس میں یہ تھوڑا اچھا کیچر ہے یہ تین سو ساٹھ روپے کا پڑھ جائے گا یہ آپ کا تین سو روپے درجن پڑھتا ہے پچاس روپے آرام جی بلکل تین سو روپے درجن یہ لائٹ والا لاکٹ آ جاتا ہے بچیوں کے لئے بچے پینتے ہیں آٹھ سو چالیس روپے درجن ستر روپے کا پیس پڑھتا ہے یہ سو ڈیڑھ سو کا رام سے بکھتا ہے یہ لائٹ گھڑی آ جاتی ہے یہ آپ کو چھے سو روپے کی درجن ملے گی اچھی بلک گھڑی ہے اچھی کوالٹی میں ہوگی یہ بچیوں کی پونی آ جاتی ہے چار سو ایسی روپے میں ملیں گی آپ کو بہا پیس اسی روپے کی درجن یہ بچیوں کی ماتھا پٹی ہے اس میں یہ تین دیزائن مل جائیں گے آپ کو یہ تین سو ساٹھ روپے کی درجن ملیں گی تین سو ساٹھ روپے کی درجن تیس روپے کی آپ کو پڑھے کی جی اور ساٹھ روپے کی بک جائے گی یہ کیپ آ جاتی ہے تھوڑی اچھی والی کپڑے میں بنی ہوئی بچوں کے لیے یہ ایک ہزار اسی روپے کی درجن نوے روپے کا پیس پڑھ جائے گا جی زبردست ہو گیا اس کے بعد یہ مارکس آ جاتے ہیں یہ آج کال لڑکوں کے لیے بہت زیادہ ان ہیں مارکس یہ والا تیرہ سو بیس روپے درجن پڑھے گا ایک سو داس روپے کا پڑھے گا اور یہ دو اڑائی سو روپے کا بکتا ہے حرام سے بکتا ہے اس میں یہ آ جاتا جی یہ اچھارہ سو روپے درجن ہے دیر سو روپے کا پیس پڑھتا ہے تین سو روپے اس کی بلکل پرائیس ہے جی ایک اور بڑے زبردست ہو گیا اس کے بعد یہ لڑکوں کے لیے آ جاتے ہیں جی تھوڑے ذرا آج کال ہمارے لڑکے بھی آپ کو پتا ہے ان کے حساب کا مارکس ہے یہ ایک زیادہ سی روپے درجن نوے روپے کا پیس پڑھے گا نوے روپے کا پڑھے گا اور یہ دو سو تین سو کا بکتا ہے اس میں یہ پھر ذرا لو کوالٹی میں آ جاتا ہے یہ چھ سو روپے درجن پچاس روپے کا پڑھ جائے گا اس میں کافی زیادہ ورائ بڑھا جاتا ہے یہ چھ سو روپے کا درجن پچاس روپے کا ایک زب بردست ہے یہ پچیس روپے کا آپ کو چھوٹے سائز میں پڑھ جائے گا یہ انگوٹیاں آ جاتی ہیں بچیوں کے لیے یہ فنسی آئٹم آ جاتی ہے یہ چار سو سو روپے کا ڈبا ملے گا آپ کو اس میں تیس پیس ہو گیا یہ دل چار سو سی کا ملے گا جی پورا دل اس میں تیس پیس ہیں اس کے بعد یہ آ جاتی ہے انگوٹی یہ ایک سو سو روپے میں بارہ پیس ہیں یہ والی بغیرہ لڑکوں کے لیے ل� سو روپے کے بتر پیس ملے گا اس کے بعد یہ فنسی بیج آ جاتا ہے یہ تین سو ساٹھ روپے میں درجن ملے گا تین سو ساٹھ روپے کا درجن یہ ملے گا ساتھ سو بیس روپے کا ساٹھ روپے میں جی اس کے بعد یہ مفلر آ جاتا ہے جی سائد اعظم والا چیک ہے یہ آپ کو ملے گا یہ بارہ سو روپے درجن ملے گا سو روپے کا پڑ جائے گا یہ لائٹ بیج آ جاتا ہے جی چیک ہے یہ لائٹ بیج آ جاتا ہے یہ آٹھ سو روپے کا بیکٹ ہے پچیس پیس ہ ھائٹھ سو روپے کا پچیس پیس ہے جی اس میں چھوٹے سائز بھی مل جائیں گے سارے یہ لائٹ والا کڑا ہے جی یہ آپ کو ملے گا ایک ہزار سو روپے درجل نوے روپے کا نوے روپے کا یہ بھی دوڑا ہی سو روپے کا بکتا ہے یہ بات میں فکس ہونے والا کسی بھی پلائی پہ آ جائے گا یہ پورا راؤنڈ بن جائے گا یہ سٹکر آ جاتے ہیں فیس پہ لگاتے ہیں بچے آپ کے ہاتھ چیز پہ جوس ہوتے ہیں یہ ساتھ اس میں سٹکر میں مل جائے گی سٹکر تین سو روپے کا یہ بڑا سائز ہے یہ پوائنٹ سو روپے کا نوے دو سو سٹکر ہے دو سو سٹکر ہے ماشاءاللہ یہ بیجز آ جاتے ہیں پھر شیشے میں بنے ہوئے تین سو روپے کا پتہ ہے بارہ پیس اس میں یہ کائیجازم والے یہ دوسرے جنڈے والے اس میں چار روائنس دیزائن آپ کو مل جائے گی اس کے بعد یہ آج کل بہت آئیٹم ہیں جی بچوں کے لیے بچیوں کے لیے یہاں لائٹ تیز ہے جی آپ کو زیادہ سمجھ شاید نہ آئی لیکن یہ کلوز اپ کر دکھا دیتے ہیں جی زبردست یہ کتنے کا دے رہے ہیں یہ تین سو ساٹھ روپے کا درجن تیس سو روپے کا ایک پیس ملے گا جی چھیک ہے جی زبردست ہو گیا جی پھنسی آئیٹم ہے جی ماشاءاللہ اس کے بعد یہ دوپٹا آ جاتا جی جی اس کے بعد آج پر بہت زیادہ رننگ میں ہے جی آپ کو ملے گا تین سو ساٹھ روپے کا درجن تیس روپے کا دوپٹا جی کیا کر رہے ہیں یہ بھائی ہے ہلسیل کے ریٹ ام ہے جی ہلسیل میں آپ کو ملے گا جی تی ہونی آجاتی ہے چار سو سی روپے میں بارہ جوڑیاں ملیں گی چالیس روپے کی جوڑی پڑتی ہے چالیس روپے کی جوڑی پڑتی ہے یعنی کہ بیس روپے کا ایک پیس پڑتی ہے یہ اچھی مزدوری دینے والی آگیا جی ہاں بلکل یہ وگ آجاتی ہے جی ہوئے ہوئے وگ بھی آگی بچوں کے لیے بلیگا ٹائپ جی یہ اس میں آپ کو لمبے بالوں والی بھی تین چار چار سو روپے کا ایک پیس ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتے ہیں یہ پرس بچیوں کے لیے بہت شوک سے بچیاں لیتی ہیں یہ آپ کو چار سو سو سی روپے کا پیکٹ ملے گا چھ پیس اس سے چھوٹے لیں گے تو ان کی پرائس مناسب ہے اس میں پانچ سات ڈیزائن آپ کو مل جائیں اس کے بعد یہ جھنڈی آجاتی ہے جی جھنڈی تو لازمی بندل پورا ملے گا نو سو روپے کا اس میں پچاس پیکٹ ہوتے ہیں ایک پیکٹ اٹھارہ روپے کا پڑے گا اس میں دس جھنڈیاں ہوں گی یہ فری سمجھ لیں جی ہم تو خدمت کے لیے باٹھے ہیں جی بلکل یہ لیں جی یہ کلر آجاتے ہیں کلر بہت چلتا ہوتا ہے جی بلکل وہ ٹائٹو وغیرہ بنانے کے لیے یہ چار سو سی روپے کا بوکس ملے گا بارہ پیس ہوتے ہیں بارہ پیس ہوتے ہیں چار سو سی روپے میں اس میں سے چھوٹا اگر لیں گے وہ یہ چیز ہے یہ آپ کو ملے گا تین سو ساٹھ روپے میں بارہ پیس بارہ پیس یہ چھوٹی شیشی یہ چھوٹی شیشی آ جاتی ہے اس کا وہ سانچا شہنچا بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ بھی مل جائے گا سانچا برش ہر چیز مل جائے گی اس سے بھی آپ اچھی مزدوری کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے یہ بالیاں آ جاتی ہیں لڑکے بہت ایک پیگٹ میں بارہ جوڑیاں ہوتی ہیں ایک پیگٹ آپ کو ملے گا ایک سو سی روپے کا ایک سو سی روپے کی بارہ جوڑیاں پندرہ روپے کی جوڑی پڑے گی پندرہ روپے کی جوڑی سنگل آپ کو ساتھ آٹھ روپے کی پڑی آئیے جی ماشاءاللہ اس میں بھی آپ کو چھم نافع ہو جائے گا یہ بچیوں کی مالا آ جاتی ہے جی گلے میں پیننے کے لیے اس میں بھی آپ کو پوائنٹ ساتھ دیزائن مل جائیں گے یہ آپ کو ملے گی چار سو سی روپے کی درجن چالیس روپے کی ایک پڑے گی چالیس روپے کا پڑ جائے گا جی پیس آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آ جاتی ہے جی سائیکل والی جھنڈی آہا سائیکل کے اوپر لگانے کے لیے یہ بقائدہ اس کے ساتھ کلپ ہوتا ہے بلکل بچوں کو بڑا شوک ہوتا ہے جی اس چیز کا یہ کتنے کا پیگٹ ہے جی تین سو ساٹھ آپ کو میلے گا ٹیٹھ سو روپے کا پ کتازہ ہوتا ہے یہ میرے کے لیے ساتھ بھی enf раньше جوں پڑے گا اور یہ بیسیسی سے سے بیس تیسیز ہی سیل ہوتی ہے جی بلکل یہ پوری ڈبی ہے جی اس میں چھے سو روپے کا سو پیس آب کو مل جائے گا اس کے بعد یہ پوم پوم آ جاتے ہیں جی سپول مگارا کے فمشن مگارا میں بچے بہت یوز پرتے ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا ٹھیک ہے وہ اپنے ٹیبلو وغیرہ کے لیے بہت یوز ہوتا ہے یہ بارہ سو روپے درجن ملے گا آپ کو سو روپے کی جوڑی ملے گا سو روپے کی جوڑی اس کے بعد یہ مارکس آ جاتا ہے جی آج کال بہت ان میں بچوں کے لیے بچوں کے لیے تائگر والا جی تائگر والا جی بہت اچھی جیز ہے یہ بارہ سو روپے درجن ملے گا سو روپے کا ماسک پڑے گا سو روپے میں شیر بانی ہے یہ لیں یہ جنڈی آ جاتی ہے پلاسٹک والی بچوں کے لیے چیون روپے بارہ درجن ملے گی چار سو سو روپے کی درجن چالیس روپے کی درجن پڑے گئی چالیس روپے کی درجن پڑے گی یعنی ایک جنڈی آپ کو چار روپے کی پڑھ جاتی ہے یہ تو فری بانٹے رہیں جی بچوں کے لیے اس میں یہ یہ گوڑھیں والا آ جاتا ہے یہ آپ کو ملے گا ایک سو ساٹھ روپے درجن ٹھیک ہے یہ بھلا آپ کو ملے گا تین سو روپے در جن ٹھیک ہوگا جی زبردست بڑی زبردست پرائس ہے جی اس کی ماشاءاللہ یہ لیں جی یہ انگوٹھی آجاتی ہے جی انگوٹھی آگی جی ہوا پاکستان کے فلیگ والی جی یہ پندرہ سو روپی کی شیٹ پوری ملے گی آپ کو اس میں بتر پیس ہے بتر پیس پندرہ سو روپے گی جی بھائی اس پہ یہ صرف وائٹ گرین لیں گے وہ بھی مل جائے گی ملٹی کلر لیں گے وہ بھی مل جائے گی صحیح ہو گیا اس کے بعد یہ بیلونز آجاتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ مزید بیلون آگیا جی یہ پرنٹنگ والے بیلونز ہیں یہ پانچ پانچ پیس کا پیکٹ ہوتا ہے یہ پورے پیکٹ میں بارہ پیس ہوتے ہیں نو سو ساٹھ روپے کا پیکٹ ملے گا بڑے سائز کا بیلون ہو جائے اس میں اچھی پرنٹنگ ہوئی ہے جی اس کے بعد ماتھا پٹی آجاتی ہے جی عام لڑک چالیس روپے کی درجن پڑے گی جی اور دو تیم روپے کی آپ کو پڑے گی یہ چار سو 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 روپے کے درجن ملے گا ہیر بینہ بچیوں کے لئے گھر درجن یہ گجرا آجاتا ہے جی یہ بہت چلتا ہوتا ہے بہت چھیک ہے ہاں جی گجرا یہ اوریجنل گجرے تو پھر خراب ہو جاتے ہیں یہ چلتے ہوتے ہیں یہ چھیک یہ آپ کو بڑا دو سو چالیس روپے درجن ملے گا چھیک ہے ڈیڑھ سو روپے درجن دیزا بڑتا ہے اس کے بعد یہ کنی آ کیا یہ کس متی پائیںسو چالیس 갑자기 درجن فرقا ہے فرقا ہے بچوںکے کا ٹاہی کی درجن وقت ہو هذه شیحوں ہے بچوںکےem پانچا چالیس کی بارہ درجن ملے انداز اور والی کس کے سیدھ پٹس بہت چیز بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ جی بڑی پیاری چیز بنی ہوئی ہے فر میں بناوایا جی یہ آپ کو ملے گا بارہ سو روپے درجن سو روپے کا پیس پڑھ جائے گا آپ کو ملے گا تین سو روپے کا درجن پیس پڑھ جائے گا آپ کو پلاسٹک میں اپ آجاتی ہے بینڈ والی ملے گی پیس پڑھ سو گی آرام سے بیٹھیں یہ بازو آ جاتی ہیں لڑکے جو چڑھا جاتے ہیں اچھا سلیو یہ آپ کو ملے گا نو سو ساٹھ روپے کی بارہ جوڑی ہے اسی روپے کی جوڑی پڑیں گی 40 روپے کی سلیو آپ کو پڑھ جائے گی اس کے بعد یہ بیجز آ جاتے ہیں بیجز بے شمار بیجز ہیں یہ بچیوں کے لیے چھٹکیاں لگی ہوئی ہیں انہیں سب دیزائن انشاءاللہ آپ مناسب ریڈ پر مرکیٹ سے آپ کو ہم سے ملے یہ سب بیجز ہیں یہ 240 روپے میں سب بیجز آئیے 240 روپے کا پتہ ہے جی بارہ پیس 20 روپے کا بیجز اس میں سے کوئی سا بھی لے لیں یہ نشانی ایدر آگیا جی اس کے بعد یہ چوڑیاں آ جاتی ہیں یہ تین سو روپے کا پیکٹ ہے بارہ اس میں سیٹ ہوتے ہیں چھ پیس کا ایک سیٹ ہوتا ہے اس میں بارہ سیٹ ہے یہ کڑا چوڑیاں آ جاتی ہے چار پیس کا سیٹ ہوتا ہے یہ تین سو ساٹھ روپے کا پیکٹ ہے اس میں یہ پلاسٹک میں آ جاتی ہے یہ ہوتی سو چالیس سو رپے کا بہت سیٹ ہے یہ طور پیس اچھ آ لائیٹ شورتی ہے ملے گی سو روپے کا ایک پیس پڑ ہے اس کے بعد یہ بٹر فلای آ جاتی ہے ایک سو روپے کا ایک پیس ملے گا ٹھیک ہے صحیح ہے اس کے بعد یہ بیجز آ جاتے ہیں اگر آپ پلاسٹک بھولے چھیک ہے بھائی سو روی کتھک گیا تین سو روی کتھک گیا یہ مرحبا سو مرحبا اس میں اٹھا سو بیس ہوتا ہے سر تین سو روی کتھک گیا بھائی سو بیس ہوتا ہے سوڑی روپے کا بھی نہیں پڑھتا اس کے بعد پھر لائٹ سٹیک آج سات ہے لائٹ سٹیک جیزا برداستی یہ تو وہ فلم ہے انگلیشن اس میں وہ ہوتی ہے سٹار وارز یہ آپ کو اٹھاران سو روپے درجن ملے کی ڈیڑھ سو روپے کی ڈیڑھ سو روپے کی یہ بچوں کا کلہ آجاتا ہے یہ بارہ سو روپے درجن سو روپے کا پیسٹر سو روپے کا کلہ سو روپے میں دولا پناہ رہے ہیں جی وہ بھی جشنی ازادی کا اس کے بعد یہ جھنڈی آجاتی ہے جی کشمیر کی ملکلی ایک سو ساٹھ روپے درجن سو ایک سو ساٹھ روپے درجن کشمیر والی چین سو روپے درجن بڑی ملے گی چوارسو سو روپے درجن اس کے بعد پاکستانی میں پل سائز جھنڈی آجاتی ہے یہ بڑی والی جھنڈی ہے چین سو سو روپے کی جھنڈی چالیس روپے کی ایک جھنڈی چین سو روپے کی بکری ہوتی ہے بڑا جھنڈہ ملے گا بیس بائی تیس کا ملے گا پچاس فٹا کا جھنڈہ ملے گا اس سے بڑا کہیں گے وہ بھی ملیں گے آج پڑھ تیسرے نمبر بے یہ آپ کو ملے گا استرد زندہ درجن ٹالے فیس بہے ہیں یہ آپ کو ملے گا 3500 رویت درجن 600 رویت کا ملے گا اس سے بڑا جھنڈا آپ کو ملے گا 96 اوہ درجن 800 رویت کا 800 رویت میں آٹھ سو ریٹ جنڈوں کی بڑی زبردست پرائیز دیا اس سے بڑا جنڈا اگر لیں گے 10 بے پندرہ وہ آپ کو ملے گا سولہ سو رویت کا اس سے ڈبل جنڈا ہوگا ٹھیک ہے اس سے ڈبل ہوگا جی وو سولہ سو رویت کا آپ کو انسان پر درجن ماشاءاللہ تقریباً ساری چیزیں دکھا دیں یہ کشمیری جھنڈے ہیں جی یہ کشمیری جھنڈا ہے جی اسی چھوٹے سائز میں یہ سو روڈے گا ملے گا صرف سو روڈے گا اس کے بعد اس میں دوسرا سائز آجاتا ہے اس میں بڑا یہ سار آپ کو ملے گا تین سو روڈے میں اس سے بڑا یہ سائز ہے یہ آپ کو ملے گا پانچ سو روڈے میں یہ اتنا بڑا جھنڈا کو پانچ سو رڈے میں ملے گا اس کے بعد یہ باجے آ جاتے ہیں سر صاحب یہ بہت شوق سے لگتا ہے اس میں میں آپ کو یہ zero size دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دو ہزار روپے کا سو بیس ہے دو ہزار روپے کا سو بیس بیس روپے کا پڑے گا اور کولر کی پڑیوں جیسا لگ رہی اس کے بعد یہ size آ جاتا ہے یہ آپ کو پچیس سو روپے کا سو بیس ملے گا پچیس سو روپے کا پڑ جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ سب size آ جاتے ہیں وہ دو سٹیپ سے شروع ہوتا ہے وہ آپ کو ملے گا پچاس روپے کا piece چھوٹے پھول میں لگوا ہے یہ آپ کو ملے گا پچوٹر روپے کا piece چھوٹے بڑا پھول ہے co روپے کا piece یہ چائر اسٹیپ ہے یہ آپ کو ملے گا ایک سو ساٹھ روپے کا piece یہ چھوٹے بہت یہ سوال روپے کا piece پڑ گا ماشاءاللہ بڑے پیارے ریٹس بڑی زبردست چیزیں جی ماشاءاللہ ہم نے کوشش کی ہے ساری چیزیں آپ کو دکھا دیں پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی اس نمبر آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے بھائی سے آرڈر کرنا چاہتے ہیں آپ کو ڈلیوری بھی دے دیں گے تو آپ نے ان کو لازمی ٹچ کرنا ہے بھائی آخر میں شاہب کا ایڈرائس ایک بار پھر سے سمجھا ہے یہ مین اردو بزار پرانے کے لئے راجہ بزار میں دکان ہے فرینڈ پیپر ڈیکوریشن کے نام سے صحیح فرینڈ پیپر ڈیکوریشن فرینڈ پیپر ڈیکوریشن جی ان کے پاس آپ کو جودہ گاز کا سامان سیزن میں ملے گا اور اس کے علاوہ آپ کو مہندی وغیرہ کی چیزیں بھی ان کے پاس جنڈیں وغیرہ یہ جنڈیاں وغیرہ یہ ہمارے پاس پورا سال اویلیبل ہوگی ہے کسی فنکشن وغیرہ آپ کو چاہیے امید رہیں کہ آپ کو ساری چیزیں جو آپ کو بتائیں ہول سے ریٹس سے آپ ان سے رابطہ کر کے ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں اور منگواہ بھی سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی رائے گائز آرکمیٹس میں لازمی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی کی سیڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بارے